نمبر ایک سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں جس دن تم نے خود اس عظیم دین اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا اس روز گویا تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے نمبر تین اگر باوقار قوم کے طور پر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ پولو نمبر چار اگر اسلام کو سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سکھو نمبر پانچ وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج عیاش لوگوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے نمبر چھے جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا نمبر سات یاد رکھو فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے نمبر آٹھ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دشمن کو اس کی سوچ سے بھی پہلے دبوچ لو تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ ہم جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو